خطابہ سے میں دعوت دینا آجدے ساڑے مہمان الحمدللہ فیصلہ بات و تشریف لے آئے ہوئے محترم پروفیسر حافظ عبد الرزاق ساجد صاحب حافظ آہ اللہ کہ او خطاب فرمان اور انشاءاللہ خطاب تو بعد خصوصی دعا فرمان گے سارے دوست احباب دل جمین نال تشریف رکھو جڑے بار سین اندر نے اندر آؤ پہلا اندر جڑے دو سون پھر انہا واسطے جگہ جرہ بان جائے گی بار اندر آکے اندر جڑا نا انہوں پہلا پھول کرو تو برائے مہربانی بار بار منواق نہ پہوے سارے دوست احباب اندر تشریف لے آؤ تو موسم اللہ نے بڑا ودیہ بنایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی حاضرین مجلس احباب گرامی اللہ رب العزت کے خاص فضل اور کرم سے امت مسلمہ اس وقت رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے تیسرے اشرے سے گزر رہی ہے مساجد میں وہ سفر جو کہ عامل لیل کے ساتھ شروع ہوا تھا آج اکثر و بیشتر کتاب اللہ کی تکمیل کے اوپر اکٹھے ہیں اللہ رب العزت حاضریوں کو قبول کرے خوفاز نے سینے کے زور سے اللہ کی خاص رحمت کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ کتاب اللہ کو سنایا قسمت والوں نے سنا یقیناً خوشی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی یہ خوش خبری سن کے من کام رمضان ایمان وحتصابہ وفر لہو ما تقدم من دنبی جس بھی انسان نے زندگی میں رمضان کے اندر راتوں کا قیام کیا اور اس قیام میں اس کا اللہ پر یقین اللہ پر توقع اللہ پر ایمان اللہ کے بارے میں اچھی رائے اس نے قائم کی وحتصابہ اور اس نے اپنے ماضی کو اپنے گناہوں کو اپنی لگزشوں کو اپنے پاپ لے کے ان کے اوپر نظر ڈال گئے اللہ کے سامنے خود کو پیش کیا کہ مالک تیرہ پندہ ہوں گناہوں سے پراغندہ ہوں شرمندہ ہوں تیرے در پہ آیا ہوں تیری رحمت کے سہارے زندہ ہوں اللہ میرے گناہ معاف کر دے اللہ غفر لہو ما تقدم من زمبی محبوب علیہ السلام کی اس خوشخبری میں اس جملے میں اتنا سکون ہے دل کی ٹھنڈک ہے اور اتنی امید بند جاتی ہے کہ انسان ہیں خطا کے پتلے ہیں گناہگار ہیں کمی بیشیاں ہیں ہزاروں ہمارے اندر جرم ہیں لیکن جس انسان نے خود کو رب کے سامنے کٹہرے میں کھڑا کر کے قیام رکو سجود کر کے معافیاں مانگ کے پیش کر دیا اللہ غفر لہو ما تقدم من زمبی ہم اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے بھائیو اللہ کا شکر ہے کہ قیام کے ساتھ ہماری یہ اختتامی آج کی تقریب اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں کے مزید قریب کر دے گناہوں سے باپ صاف کر کے دور کر دے مجھے بڑے ہی اختصار کے ساتھ ساری شریعتوں کا ایک خلاصہ رکھنا ہے اللہ نے جتنی بھی الہامی کتابیں اتاری ہیں جتنے بھی صحیفیں اتارے ہیں اور ان سب کے آخر میں ان کی تصدیق کرنے والی کتاب کتاب اللہ کو قرآن مجید کو اتارا ہے اس پوری کتاب کو جس کی گفتگو اور کلام کہا جاتا ہے اسے الرحمان کہتا ہے یہ رحمان گفتگو کرتا کس سے ہے اور قرآن کا عنوان کیا ہے وہ میں اور آپ حضرت انسان ہیں اللہ تعالی کسی قوم یا برادری قبیلے کو نہیں بلا رہے ہیں خاص رنگ نسل مذہب یا فرقے کو آواز نہیں دیتے یا ایوہل انسان انسان کو آواز دے کے پکارا جاتا ہے اور بلایا جاتا ہے قرآن مجید کا کام کیا ہے وہ ہے رہنمائی مجھے اگر رستہ نہیں آتا تو میں رستہ پوچھوں گا مجھے کوئی کام نہیں آتا تو میں سیکھوں گا انسان دنیا میں نیا ہے جہان رحمان کا ہے جنت سے اتارا گیا ہے امتحان میں ڈالا گیا ہے تو کیا کرے کہ زندگی خوبصورت ہو جائے موت آئے تو وہ اس سے بھی زیادہ پیاری ہو جائے تو ساری شریعتوں کا خلاصہ صرف تین کاموں میں ہے اور تین لفظوں میں میں آپ اپنے گریبان میں چھاکیں گے جہاں کمی ہے دور کریں گے جہاں وہ چیز ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں پہلی چیز کہ اپنے مالک اور اپنے رب کو رازی کرنا ہے عبادت کے ساتھ یہ ساری شریعتوں کا خلاصہ ہے وَمَا مِنْ نَبِيٍ کوئی ایسا نبی ہے ہی نہیں جسے اللہ نے بھیجا ہو اور اسے یہ نہ سکھایا ہو کہ اپنے بندوں کو سکھاؤ امتیوں کو سکھاؤ کہ وہ بندے بن کے رہیں میری بندگی کریں اور ان میں بندگی کے نمونے پیش کرو رحمان کو رازی کرنا ہے عبادت کے ساتھ عبادت کے مدے مقابل ہوتی ہے بغاوت آپ جس طرف بھی نظر دڑائیں انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ میری چیز میری تابع رہے میرا موبائل اڑے بھی نہیں وائرس بھی نہیں آئے میں جب کال کروں تو کال لے میں میسج کروں تو میسج لے میں اس کو جس طرح جہاں ٹچ کروں یہ اسی کے اوپر کام کروں انسان کو رحمان نے بنایا ہے وما قلقت الجن والانس اللہ لیعبدو میں نے تمہیں اصل مقصد ہے بندگی باقی دو چیزیں اس کے تابعے ہیں بندے بن کے رہے ہیں اللہ بندے تو ہم ہیں جواب آیا کہ نہیں یہ جو ہے نا اے انسانوں بندے بنو تو بڑا عجیب ایک لفظ ہے کہ انسان پہلے ہی بندے ہوتے ہیں تو بندوں کو کہا جا رہا ہے کہ بندے بنو اور سورہ نسا میں اللہ مومنوں کا کہتے ہیں کہ مومن بنو تو مطلب یہ ہے کہ بے شک بندے ہیں لیکن کام بندو والے نہیں کر رہے مقصد پورا نہیں ہو پمپ ہے ریڈ کلر کا نیلے کلر کا کالے کلر کا کلر کا اعتبار نہیں پمپ بنا کس لیے کہ اگر وارٹر پمپ ہے تو زمین سے پانی نکال رہا ہے پمپ لگا ہے چل رہا ہے پانی نہیں آ رہا ہے تو مقصد کیا ہے کہ پمپ اپنی جگہ ٹھیک لیکن فنکشن اگر اس کا درست نہیں ہے تو ہمارے کام کے قابل نہیں روک دو یا صحیح کر لو یا چینج کر لو پنکھے کا کام ہوا دینا ہے چل بھی رہا ہے ہوا نہیں دے رہا اسی کا کام کولنگ کرنا ہے چل رہا ہے وہ تھنڈا نہیں کر رہا تو فکر تو ہوتی گاڑی ہے سٹارٹ بھی ہے گیر میں ڈال رہا ہوں ڈل نہیں رہی چل نہیں رہی پریشانی تو ہوگی اللہ تعالی نے اسی لیے پورے بارہ مہینے حضرت انسان کے لیے ایسے مواقع رکھے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ بن کے رہے اور بندہ بننے کے لیے کوئی سر پہ سینگ نہیں اکھتے بندہ بننے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں چوبیس گھنٹے تس بھی ہو سر پہ ٹوپی ہو بندگی ان فرائض کو سمجھ کے نبھانے کا نام ہے کہ جو اللہ نے ضروری قرار دے اور وہ کوئی زیادہ نہیں ہے سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ انسان کفر کو چھوڑ کے الہات کو چھوڑ کے نفاق اور شرک کو چھوڑ کے بغاوت کو چھوڑ کے اللہ کا تابع ہونے کا زبان سے اقرار کرے کہ اللہ میں تیرا ہوں اگر ایک بچے کو آپ جاتے ہوئے گلی میں پوچھتے ہیں کہ آپ کا باپ کون ہے یقیناً اگر مطی ہے فرمابردار ہے نیک ہے سمجھدار ہے تو اپنے باپ کا نام لے گا لیکن اگر لڑا ہوا ہے باغی اور سرکش بنا ہوا ہے تو ممکن ہے باپ کے سامنے باپ کو کہے کہ تُو میرا باپ نہیں آٹھ عرب میں سے چھے عرب لوگ رب کے باغی بن کے رب کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمیں آپ اور میں رب کا شکر کریں کہ رب نے دو عرب کے اندر شمار رکھا ہے کہ ہم کم از کم اشہدو اللہ الہ اللہ تو کہتے ہیں اب اس کلمے کا جو تقاضہ ہے وہ صرف بندگی ہے اور بندگی کرنے کے لیے آپ کو مجھے زبان سے اقرار کر کے اس جملے کو دل سے سمجھنا ہے تصدیق کرنی یقین کرنا ہے اقرار باللسانی سنت کے مطابق بے کیے ہیں فرائض ادا کر دیے ہیں حق مل گئے ہیں اب اگلی چیز ہے کہ انسان کو رازی کرنا ہے خدمت کے ساتھ رہمان کو عبادت کے ساتھ وقت کے پیمبر کو اطاعت کے ساتھ اور انسانی رشتوں کو خدمت کے ساتھ انسانیت خدمت کے ساتھ چلتی ہے اس سے ہٹ کے کچھ نہیں اگر آپ اور میں یہ پیدا کر گئے تو سمجھ لیجئے کہ قرآن الحمد سے لے کے ونناس تک ہم نے سمجھ لیا پڑھنے کا فیدہ ہوگی ہے وگرنہ باقی لوگوں کی طرح یہ ہمارے سر کے بھی اوپر سے گزر گیا ہوگا آئیے عبادت میں اللہ نے آپ سے اور مجھ سے چوبیس گھنٹوں میں صرف پانچ مرتبہ بریک مانگئے ٹائم میں نے دیا ہے وقت میرا ہے اور میں دیئے ہوئے وقت میں سے تجھ سے لے رہا ہوں باپ بیٹے کے ہاتھ پہ مٹھائی رکھ کے ایک بیچ میں سے لڈو یا کوئی گلاب جامن یا ٹافی واپس مانگے تو بچے کی فطرت ہے کہ مٹھی دبا کے چیز کی محبت سینے میں رکھ کے باپ کو کہنا کہ نہیں میں نہیں دینی اللہ کہتے ہیں وقت میرا ہے مجھے نہ نہیں کرنی تو مجھے چوبیس گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ دے دے بریک تیری ہے وقفہ تیرا ہے فائدہ تیرا ہے میں تیرے باقی تیس گھنٹوں کو تیری دنیا کے لئے بابرکت کر دوں گا اور آخرت بھی اچھی کر دوں بھائیو بریک لینی سب کو اچھی لگتی گاڑی رک جائے تو میں نے دیکھا ہے لوگ اترتے ہیں فریش ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ جو ہے فاسٹ فوڈ جو مل جائے موقع پر ٹکش آپ بغیرہ دکان سے لے لیتے اسکولوں کالجوں کے اندر یونیورسٹیوں میں بھی اگر بریک ہو تو بچے بڑے فریش ہوتے ہیں دکان کے اوپر فیکٹری میں اگر بریک کا ٹائم ہو جائے ان آٹھ گھنٹوں میں سے جو میری ڈیوٹی تھی جو میرا فریضہ تھا جو میرے لازمی تھا میں نے اس میں سے وقت نکال کہ اگر اپنے جسم کے لئے اور راحت کے لئے کچھ تھوڑا ٹائم دیا ہے تو انسان فریش ہوتا ہے اللہ تعالی نے انسان پہ بہت بڑا عیسان کی کہ میرے بندے ٹائم میرا ہے چوبیس گھنٹے میرے تو جو بھی کرتا ہے سارا دن کر لیکن پانچ مرتبہ بریک لے لیا کر فجر کے وقت زہر کے وقت اثر کے وقت عشاء کے وقت فجر کے وقت اس بریک لینے کا فیدہ یہ ہے کہ میں تجھے اس دنیا کے اندر بھی فریش کر دوں گا ترو تازہ کر دوں گا اور یہ میری حاضری کے لئے ضروری ہے جیسے ہم بڑے بڑے سرکاری اداروں میں اپنی حاضری اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جا کے انگوٹا یا انگلیاں وغیرہ لگا کے تو اپنی حاضری اوپر پہنچاتے ہیں اللہ نے جو حاضری کا سسٹم رکھا ہے کہ میرے گھر میں آکے دن میں پانچ مرتبہ دونوں پاؤں دونوں گھٹنے اور دونوں ہاتھ ہاتھوں کی دس انگلیاں زمین پہ رکھے یہ ناک لگا کے اور پیشانی جو ہی تو زمین پہ رکھے گا تیری حاضری عرش بری پہ آٹو پہ جائے اگر تو یہ کرتا رہا تو میرا ہے اگر تو نے میری دی ہوئی زندگی میں میرے دیے ہوئے ٹائم سے اتنا وقت بھی اپنی اگلے اکاؤنٹ کے لئے اور آخرت کے لئے نہ نکالا قیامت کا دن ہوگا تیری پشانی ہوگی مجرموں کی طرح تیری پشانیوں کے بال سے پکڑ کر گھسیڑ تے ہوئے اوندے موں جہنم میں نہ پھکواؤں تو پھر مجھے اور قرائے کے مکان پہ لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے ٹیپ ٹاپ نہیں کرتے اور تُو یہاں آرزی گھر کے اوپر سارا کچھ لگا رہا ہے اگلے گھر کے لئے بھی کچھ بنات تیرا ہی فائدہ ہے میرا کوئی فائدہ نہیں تو یہ پوری شریعت تُنہ اسی پہ توجہ دیئے کہ رب کو پہلے رازی کرو عبادت کے ساتھ بغاوت کرتے ہو تو چھوڑ دو دوسرے نمبر پہ یہ جو آپ نے عبادت کرنی ہے یہ مرضی کی نہیں ہے جہاں دل کیا جیسے کیا بلکہ جیسے گھر بناتے ہوئے پہلے نقشہ ضروری ہے اور پھر آپ اس پیٹرن کو یوز کرتے ہوئے اس پہ چلتے ہیں تمہیں بندگی کے لئے جو نقشہ دیا جا رہا ہے وہ کائنات کے سب سے عظیم اور خوبصورت انسان ہم اپنے مصطفیٰ کا نقشہ دے رہے ہیں علیہ السلام اور بھائیو مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے سیلیکٹڈ چنہ ہوا اللہ کے نزدی کسی بھی پیغمبر کو الیکشن کر کے نہیں چنوایا جاتا کہ سو بندے کھڑے ہو گئے وہ کہیں کہ یہ قوم کی رہنمائی کرے گا عرش کی خبریں بتائے گا اللہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا نیٹورک ہے ہم اس کے لئے خود چنتے ہیں اور یہ جو رب کا چناؤ ہے اللہ کی جنون فرنچائز کا نمائندہ ہوتا ہے یہ رحمان کو انسان کے سامنے اس جہان میں ری پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ رب کہہ رہا ہے ایسے کر لو اس سے رک جاؤ تو جہاں کرنے کا کہا ہے چلنے کہا ہے چل دینا اور جہاں رکنے کا بولا ہے رک جانا یہی اطاعت ہے پورے قرآن میں الحمد سے لے کے ونناس تک یہی خبریں ہیں بندوں بندے بن جاؤ انسان بن جاؤ مومنوں ایمان کا عملی مظاہرہ کرو اور رب کی بندگی کے لئے نماز میری محبت کے لئے روزہ لوگوں کے درد بھوک پیاس اور احساس کے لئے زکاة امیروں سے لے کے غریبوں تلق ایک جو ہے کہ سرکل چلتا رہے اللہ امیر کو سو روپیہ دے کے غریب کے لئے بیچ میں سے اڑھائی روپیہ نکلواتے ہیں اللہ غریب کو دیتے ہی نہیں یہ اللہ کا طریقہ ہے اللہ اگر برابر دے دیتے تو کون گاڑی میں بیٹھتا کون نیچے پنچر لگاتا اللہ نے کام چلوانے تھے کائنات کے لہٰذا امیر کی ازمیش ہے کہ اسے سو دے دی اور یہ بھی ازمیش ڈالی کہ اس کو چھٹا کروا ساڑھے ستانوے میں اپنی ضروریات زندگی پوری کر اڑھائی روپے ڈھونڈ کے کسی غریب کو دے دے تیرے سو کا نوٹ پاک ہو گیا پرانے کھیرے جو تھے ہمارے دونوں سائیڈوں سے کڑوے ہوتے تھے ہم ان کو کاٹ کے رگڑ کے کڑوی جھاگ نکال دیتے تھے تو باقی سارا کھیرہ پاکیزہ ساف سترہ اور ٹیسٹی رہتا تھا اگر ساتھ میں کٹ جاتا تو پریشانی ہوتی دیسی بادام جب کھیر میں ڈالتے تھے تو مائے بینے چیک کرتی تھی کہ کڑوہ بیچ میں نہیں آجائے ساری کھیر کا ٹیسٹ خراب کرتے تو اللہ کی بندگی میں ساتھ بندو کا بھی خدمت کیا کرنی ہے خدمت کہ آپ کو جو رب نے دیا ہے ہر سو کے پیچھے اڑھائی دیر ہو لیکن نساب یہ ہے کہ ایک سال گزر جائے اور اتنا پیسہ ساڑھے ساتھ تولے کے برابر فاضل پڑا رہے تو پھر آپ دیں لیکن اللہ والوں کو میں نے دیکھا مجھے والے سب کے بارے میں یہ جملہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک دفعہ ان کے پاس نساب کو پیسے نہیں پہنچ رہے تھے سونے کا جو ساڑھے ساتھ تولے کا نساب ہے اس کو نہیں پہنچ رہے تو مجھے بلا کے کہتے کہ جتنی زکاة ہے نکال دیں تو میں نے کہا کہ آپ کا نساب کو پہنچ نہیں رہ اللہ تعالی نہ نساب دیکھ نبندوں کی شکلوں کے حساب دیکھ کے وہ اپنے کرم سے دیتا ہے سو تو ہے سو کے پیچھے اڑائی دینے ہیں اڑائی پرسنٹ ہے تو ان کے جتنے بنتیں نکال دیں الحمدللہ اگر نساب تک جانا ہے بسم اللہ لیکن اگر دوسروں کا حساب رکھنا ہے درد کا پیاس کا روزہ کیا ہے کیوں ہم نہ ڈھال ہو جاتے ہیں اثر کے وقت کیوں بھوک سے پریشان ہو جاتے ہیں رب نے پورا مہینہ بتایا کہ گھر میں اگر کوئی بھوڑا بزرگ ہے شوگر کا پیشنٹ ہے وہ لو ہو رہی تو اس کا درد اور احساس تجھے جوانی میں نہیں ہوگا تجھے کیا پتا کہ بھوک کی کیا قدر ہے تمہیں کیا پتا کہ جب پریشانی ہوتی ہے پیاس ستاتی ہے زبان خوشک ہوتی ہے تو بزرگی پہ کیا گزرتی بچوں کو تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوئی فیڈر بنا دیا کچھ نہ کچھ دے دیا تو ان بزرگوں کا غریبوں کا لحاظ رکھنا اللہ نے یہ عبادت میں ڈال دیا زکاة عبادت بھی ہے فریضہ بھی ہے اور اس میں پیغمبر کی سنت اور اطاعت بھی ہے اور انسانوں کی خدمت بھی ہے تو ہمیں الحمدللہ رب نے موقع دیا قرآن مجید سنا مگر سن کے اوپر سے گزر جائے یہ مزہ نہیں مزہ یہ آپ ایک ایک آیت کا شاید ترجمہ نہ پڑ سکیں تفصیل میں نہ جا سکیں اسی لئے میں نے آج خلاصہ رکھا کہ بغاوت چھوڑ کے رب کی بندگی اور زد چھوڑ کے پیغمبر کی اطاعت اور لوگوں سے لا پرواہ ہو کے ان کا احساس پیش کرتے ہوئے محبت کرتے ہوئے ان کے حقوق جو ہیں وہ خدمت گزاری کے ساتھ پیش کرنا یہ پورا دین ہے اب میں اور آپ اپنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں خود پیثالوجیست چیک کر سکتے ہیں کہ میں واقعی حقیقت میں قرآن کے پیغام کو سمجھ رہا ہوں بھائیو مبارک ہو کہ اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو آپ چھے عرب لوگوں سے الگ ہیں جو اس سے محروم ہیں اللہ نے آپ کلمہ کی نعمت دی اور اگر آپ نماز کی طرف آگئے ہیں تو مبارک ہو پوری دنیا میں جتنے بھی مالدار ہیں یہ جملہ کہنے کی حد تک نہیں ایمان کا حصہ ہے فرض نہیں میں صرف سنتوں کی بات کر رہوں اور سنتیں بھی کون سی فجر کی دو سنتیں فرمایا جس بندے کو یہ دو سنتیں فجر کی مل جائیں پوری دنیا کے امیر ترین اور ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر لی جائے تیرے رب کے نزدیک یہ دو سنتیں اس نے پڑھ کے جتنا اپنی دنیا اور آخرت بنا لی ہے یا کسی امیر ترین انسان کے حصے میں نہیں آئی اللہ کہ اس نے بھی دو سنتیں پڑھی جس نے دنیا بنائی ہے یہ اسی نے بتایا ہے کہ کوڈ ہے یہ پیکج ہے فجر کی دو سنتیں ہیں اگر تم یہ پڑھ لو اور آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ گھر میں پڑھ نہیں افضل ہے بیت اللہ میں ایک لاکھ کا سواب ملتا ہے اگر دو رکھتے ہیں تو دو لاکھ بن گئے اسی مکہ میں اسی بیت اللہ کی فضیلت بتانے والے محبوب نے یہ خبر دی ہے کہ اگر سنت گھر میں پڑھو گے ابھی بات باقی ہے ابھی رات باقی رب سے ملاقات کے مواقع باقی ہیں توبہ کے دروازے ابھی کھلے ہیں ماضی کی پوری زندگی آپ کی نماز نہیں پڑھ سکے میں رب کے گھر کیا کرنے ہوں شرمندہ ہوں اللہ کہتے ہیں نہیں آجائے آپ کسی انسان کو ملیں ممکن ہے وہ ہے آجا توبہ کرنے والے کہ میں پچھلے گناہ دیکھتا بھی نہیں میں تانہ بھی نہیں دیتا ہم میں سے کوئی ماضی محلے میں برا ہو اور کہیں داڑی رکھ لے کوئی نیک لوگوں کا روپ دار لے تو سارا محلہ کہنے لگتا ہے ماشاء اللہ نو سا چوہ کھا کے بلی اور اگر کہیں صدرے بھی تو میڈیا نہیں صدر نے دیتا تیرے رب کا میڈیا انگنت فرشتے وحی کا سیٹ اپ انبیاء لیکن تیرے رب نے کہا نہیں تو آجا اللہ میرے پاس نیکی نہیں گناہوں کے امبار اللہ کہتے ہیں تو پھر بھی آجا اللہ کیا کروں گا کہا تو لے جتنے گناہ ہیں سچی توبہ کر ایک دفعہ کونے میں کہیں ایک آنسو بہادے وراجل دکر اللہ خال ین ففادت عین ہم تیرے اس آنکھ کے آسو کی ندامت دیکھ کے جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے ہم تیری بندگی کا حسن اور وقار اور آنے کا اتنا لحاظ کریں گے تیرے صرف گناہ معاف نہیں کریں گے ماضی کے جتنے گناہ ہیں ہم نیکیوں میں بدل دیں گے اور آنے والی زندگی تیری پاکیزہ کر دیں گے بھائیو سچی بتائیے اس علاقے کا کوئی امیر ترین آدمی زیادہ نہیں صرف ایک بریف کیس پانچ پانچ ہزار کے نوٹ بھرے ہوئے ہوں دو نمبر نوٹ علاقے کے ایسے چو کے پاس لے جائے کہ یار میں گلتی مانتا ہوں میں لے بیٹھا ہوں بچے ہیں عید ہے دیگر معاملات ہیں یار ایک کام کر یہ بریف کیس لے لے کھرے نوٹ مجھے دے دے ایسا کوئی علاقہ ہو ایسے چھو ہو تھانے دار ہو کوئی آفیسر ہو کوئی حکومت ہو جو یہ کام کرے تو مجھے ضرور بتائیے گا دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے لیکن یہ تیرا رب ہے جو کہتا ہے کہ لے یا کھوٹے لے یا میں کھرے میں بدل دوں اور اللہ آوازیں دے کے کہتے ہیں یا باغی الخیری اقبل یا راجہ لہذا آج ہی رجوع کا موقع ہے آج ہی لوٹی ہے کل کا ویٹ مت کریں کل کسی نے نہیں دیکھی نماز سے آغاز کریں روزے کے احساس اور پیاس سے ہمیں علم ہو چکا ہے کہ یہ درد کتنا گہرا ہے اور اللہ نے اگر آپ کو سو روپیہ دے دیا ہے تو اسے کھلا کروانے کی عادت ڈال لیں بندہ چھوٹے چھوٹے وہ ککھ لے کے ان کو جب ماچس لگاتا ہے تو اس میں لکڑیاں بھی آ جاتی ہیں پھر وہ آگ پکڑ لیتی اور اگر ڈریکٹ بڑے بڑے جا کے وہ آپ کسی تنے کو لگائیں تو آگے لگانی مشکل ہو جائے گی اپنے من کے اندر جو ہے نا وہ حرارت اور پیار اور محبت اور احساس کے دیئے جلائیے سو کے پیچھے منڈ بنا لیں کہ اس میں سے میں نے اڑھائی اوپر آپ بے شک پانچ کر لیں دس کر لیں کوئی نہیں پوچھنے ملا لیکن کم از کم اڑھائی کی سوچ لیکن ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ دو کم نہیں کرنے کتھیں ایک منڈا نہیں بیانا منڈا بیانا چھوٹا نہیں کرونا اے تڑھائی ہتھو گیا اللہ کہتے ہیں نہیں تیرے ہتھو نہیں گیا یہ تیرے اگلے ایک آگیا ہے قیامت کے دن تجھے پتا چلے گا کہ اس کے سلے کتنے ہیں تو اس لیے یہ موٹے موٹے کام اور وقت کے پیغمبر کی پیروی چھوٹی چھوٹی چیزوں ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میرے محبوب کیا کرتے تھے مثال دیتا ہوں آپ نے پوری زندگی تسبیح ہاتھ میں گزار دی ہے لیکن کبھی بھی بائیں ہاتھ پہ تسبیح نہیں کی آپ کہیں گے اس میں کیا رج ہے مولوی سجھے خبی چونی نہیں میرے دوست یہ بڑا فرق ہے اگر سمجھنے کی کوشش کریں ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے ایک دن ہمارے نے کھانے پینے کی چیزوں میں دائے ہاتھ کو عبادت کے کاموں میں اچھے کاموں میں پسند کی ہے بائیں ہاتھ خاص ضرورتوں کے لئے رکھا ہے تو وہ وہیں اچھا لگتے کہ کوئی مسئلہ نہیں بائیں سے پی سکتا دائیں سے تو اس نے اتفاق تکلیف ہوگی ان کو تو ان کو بتایا گیا چلانے لگے تو بائیں پاؤں ایسے رکھا میں کہہ جی سجھا پیر رکھ کے چڑھو کہیں دہو کدھا چڑھے اصل میں ہماری بات ہوئی تھی واش روم سے کہ پہلے بائیں قدم اندر رکھنا کندر نہیں کچھ ضروری نہیں خوصولے بندے نوز زہور پہ آؤ اندر بندہ سجھا کبھا سوچ آپ یقین کریں پیڈل پہ جب پاؤں رکھتے زہور ڈلتا تو آگے بڑھتا تو پھر بندہ اوپر پاؤں رکھتا تو میں نے کہا جناب کٹی پہ بیٹھنے سے پہلے دائیاں رکھ لیں کیا رجے بائیں کیوں رکھ کہیں جنہیں سخائیوں نے کیا کھبا رکھ تو جی میں سجھا رکھ کیا تو اللہ تو تک کی داؤ بندہ اگر ایک مرشد دنیا میں سائیکل سکھاتا ہے تو بتاتا ہے دائیاں بائیاں کیا وہ یار مدینے والی سرکار میٹھے مدنی محبوب میرے کائنات کے امام اور دل کے سب سے بڑے مرشد اگر وہ کہیں کہ تسبیحات دائیں ہاتھ پہ کرنی میرے پاس شاید دنیا کا کوئی پتھر ہو جس کی تسبیح نہ ہو لیکن اس کے باوجود میں گنتا انگلیوں پہ ہوں کیوں کہ میرے مرشد نے کہا تھا ان انگلیوں پہ گنا کرو قیامت کے دن یہ بول کے گواہی دیں گے تو سبحان اللہ کہنا ہے تو یہی سے شروع اللہ اکبر دائیں ہاتھ سے شروع تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں میرے محبوب دائیں قدم میں موزہ پہلے پہنتے تھے دائیں قدم میں میرے محبوب جوتہ پہلے پہنتے تھے دائیں ہاتھ سے آپ کھاتے پیتے تھے اور بائیں ہاتھ سے باقی رہ گیا کہ اطاعت چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا جی سنت بھی ہے چھوڑ دیں ہوگا تو کچھ نہیں لیکن ہو بھی سکتا ہے میرے محبوب کا دسترخان لگا ہوا ہے ایک آدمی آیا ہے باقی بھی کھانا کھا رہے ہیں تو اس نے بائیں ہاتھ سے شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ نے کہا اللہ پھر اس کو اٹھنے نہ دے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ آندی ریکارڈ بات ہے کہ اس بندے کا پھر زندگی میں کبھی دائیں آتھ اٹھا نہیں رب نے فالی ڈال دیا پیغمبر کی بات کو حکیر مت جانے یہاں تو استاز کی بات کو چھوٹا نہیں گنا جاتا یار باس کی بات کو جو ہے ہلکا نہیں گنا جاتا تو جسے رب نے چنا ہے ایک بچہ ہے اسی طرح مدینے میں دسترخان لگا ہے میرے مرشد نے دیکھا بچہ ہے تربیت نہیں ہوئی اس نے بغیر بسم اللہ کے یہاں پکڑ وہاں پکڑ نام بھی لیا جاتا آپ سے پوچھو موبائل کس کا ہے تو آپ بھور ہی بتائیں گے پوچھ لیا جائے کہ محلہ کن کا ہے تو آپ بتائیں گے تو جناب یہ ساری نیمتیں اللہ کی ہیں لہٰذا کچھ بھی کرنے سے پہلے کمپنی کا مالک کا وارث کا نام تو لو بسم اللہ جس کا مال ہے اس کا نام لے کہ دائیں ہاتھ سے کھا بیٹا اپنے قریب سے کھا اس بچے نے یہ بات سن کے فوری بسم اللہ پڑی دائیں ہاتھ سے شروع کی اپنی طرف سے کھانا شروع کر دیا اور یہ جوان ہوا جب تک زندہ رہا رسول سلم کے اس عمل کو بتاتا رہا حتی امت تک نہ پہنچایا ہوتا تو آج ہمارے پاس یہ طریقت مرشد رہنماء کامل نہ ہوتی اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں آستہ آستہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ میں ہمت آتی جائے گی آپ بڑے کام کر لیں اور آخری جو گزارش کی ہے کہ رحمان کو عبادت کے ساتھ راضی کیجئے خدمت کے ساتھ اچھا یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں سمجھے تو بہت بڑا ہے آپ کی عمر ہے نوے سال بابا بھی زندہ ہے تو مبارک ہو آپ اپنے اس بڑھاپے میں نہیں بھی دبایا جا رہا تو ہلکے پھل کے صرف باپ کے پاؤں پہ ہاتھ بھی رکھ ہونے ہیں ذرا دل بچھا کے آگے بڑھے یہ بھی خدمت اور اسی میں عظمت ہے ماں کے سامنے نظریں اٹھا کے نہیں کندے اکڑا کے نہیں بلکہ جھکے مٹے سے تو گھر سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آغاز کریں میرے محبوب علیہ السلام اپنی بیوی کی خدمت کرتے ہم اگر یہ بہنوں کی بات مان لے تو بیوی اپنے مائکے میں جا کے خبر دیتی میرا کار علیہ لائی لگ گئے جی میں پینا کہیں دی ہوں نہ پیچھے ہی لگ گیا تو کسی بھی انسان کو محبت حتی کہ رستے میں جاتے ہوئے کسی نبینہ انسان کی دو منٹ ہاتھ پکڑ کے محبت کے ساتھ بھلے اس کو ضرورت نہ بھی ہوا وہ آپ سے نہیں بھی کہہ رہا یقین کیجئے قدم زمی پہ ہوں گے عرش بری پہ تذکر ہوں گے کسی بھی مسلک کا بندہ ہے بزرگ ہے سنیئے میرے مصطفیٰ نے کہا من لم یرحم صغیر نا ولم بچہ چھوٹا ہے پیار دے دیجئے محبت کا اظہار کر دیجئے گھوریے نہیں یہ میرا ہے اگر کوئی بچے کے ساتھ تھوڑی اسی بھی آنکھیں نکالتا ہے میرا امت ہی نہیں کسی بھی قوم کا بزرگ ہے وہ آپ کی نظروں میں کمی ہو یا وہ بادشاہ ہو امیر ہو صرف رستے میں گزرنے میں پہل دے دیتے آج آپ پہلے آج آپ یقین کریں تیرا رب عرشوں پہ جیسے راضی ہوگا اس جیسی عظمت کہیں نہیں ملے گی چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع کریں پھر آپ دیکھیں گے کہ حقوق و لباد میں سلح رحمی میں بہنوں کے حقوق میں ماں باپ کے حقوق میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام میں ہمسائیوں کے ساتھ ہم بڑے اچھے ہیں اپنے دوستوں کے اندر لیکن کیا مجال جو گھر میں اچھ ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ جا کر کہ کہیں پہاڑ کھو دیں کوہکن بنیں وہاں سے زرز ورات سونے نکال کے پھر لوگوں میں بانٹے اگر کچھ بھی نہیں تو کم از کم دو میٹھے بول تو بانٹ سکتے دو میٹھے بول میں ابھی تین چار راتیں پہلے کی بات ہے تو گاڑی فیصلہ باد میں رکھی ہوئی تھی تو ڈرائیور تھا اس نے اچانک دروازہ کھول دی پیچھے باندی ہوئی تھی اور ایسے ایسے کہ اس نے کوئی تلق بات نہیں کی کیا کہا پیانوے کیا آگے سے ڈرائیور نے کیا بسم اللہ سمٹ بھی گیا اور بسم اللہ جب کی آپ یقین کریں یہ پیار یہ محبت یہ عزت کسی خدمت سے کم نہیں ہے وگرنہ ہر بندہ گھور رہے ہر بندہ دوسرے نیچے دکھانے کے چکر میں ہے تو پھر قرآن کا یہ سبق نہیں ہے میرے مصطفیٰ کا یہ سبق نہیں صلی اللہ سلی اللہ اور رحمان کا سبق نہیں ہے تو اللہ کے لئے اپنے اندر نرمی عبادت بغاوت سے دور ہوں اور اسی طرح من مرضی کرنے کی بجائے اطاعت اور حقوق تلفی کرنے کی بجائے دوسرے کی خدمت کا جذبہ لے کے چلے انشاء اللہ ہمارا معاشرہ بڑا خوبصورت اور مثالی ہو جائے گا اللہ تعالی عمل کی توفیق دے تو بھائی نے دعاوں کا کہا ہے یقینا ہمارے کافی سارے بزرگ اس دنیا سے عزیز کارب جا چکے ہیں اللہ کاری صاحب کے والد محترم اسی طرح میرے والدین یا مجلس میں جتنے بھی احباب ہیں جن کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کے ساتھ کرم فرمائے زندہ ہیں تو خدمت کا موقع دے اور اللہ تعالی بیمار ان کو شفا دے ہمارے قیام سے قبول مہدن السراط المستقیم السراط اللہ انتا علیہ غیر المغفو علیہ ولی زالی یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہ وعظیم سلطان اللہ لا الہ اللہ اللہ انت اللہ 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 مل السماوات ومل الارد ومل اما بین اما ومل اما شید کما یحب ربنا لیل کے بعد اللہ اس طاق رات میں اللہ یہ امید لگا کے ہماری زندگی کی لیلت القدر بنا دے اللہ ہم پہلے تیرے لیے اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں اللہ زمین کی تشتریاں تعریفوں سے بھرتے ہیں الہ حلال امین جتنی فضائیں ہوائیں ہیں خلائیں ہیں اللہ وہ بھی تعریف کرتے ہیں لیکن اللہ تیرے بندے ہیں تیری رحمت کے سہارے زندہ ہیں اللہ بڑی چھوٹی چھوٹی ضرورت ہیں اللہ بہرانوں کا شکار ہیں پریشانی ہیں اللہ تیری مدد چاہیے ہماری مدد فرما اللہ ہماری مدد فرما اللہ ہمارے حالات بدل دے اللہ لوگ اس وقت اپنے بچوں کو بیچ مار مجبور ہو گئے اللہ مدد فرما اللہ ہماری کرتو تب نہ دے اللہ ہمارے جرموں کے سزا نہ دے اللہ ہمیں محاف فرما اللہ ہم اپنے گناہ لے کے اللہ کھوٹی سی زندگی لے کے اللہ تیرے کٹہ رہے میں تیرے گھر میں آئے اللہ جتنے بھی سخی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دروازوں سے خالی نہیں مورتے تو سب سخی ہوں کا سخی اللہ تو تمام غنی ہوں کا غنی ہے اللہ فقیر تیرے دروازے پہ آئے ہیں ہاتھوں کی کشکول بنا کے اللہ تیری رحمت مانگ رہے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت ہے دے اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں اللہ رزق حلال عطا فرمات اللہ سود کے چنگلوں میں فس گئے اللہ نکال کے تجارت اور بے حلال کی راہیں آسان فرمات اللہ اپنی رضا سے اپنی رحمت سے اپنے در سے اپنی جناب سے دے دے غیروں کے در سے بچا لے اللہ بہت شرمند اللہ کرز جتنا بھی چڑھ گیا اللہ مکروز لوگوں کی مدد فرمات اللہ بے حال لوگوں کی مدد فرمات اللہ غربت انہیں پنجے گار دی ہیں اللہ جان چھوڑا دے اللہ رزق حلال عطا فرمات اور اس میں برکتیں دے دے اللہ گناہ گار ہیں ہماری خطہ معاف فرما دے اللہ ہمارے گناہ ہوں کو بخش اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ لے کے آئے اللہ پاک کر دے اللہ راضی ہو جا ہم سے اللہ تو ناراض ہے اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ جتنے بھی زندہ ہیں سب کو شفائیں عطا فرما دے اللہ ایمان والی اور صحب والی زندگی دے ہے عطا فرما دے اللہ بیٹے نہیں تو بیٹے دے دے بیٹیاں نہیں تو بیٹیاں عطا فرما دے اللہ اولاد دی ہیں تو نیک کر دے اللہ ہمارے بچوں کو نیک کر دے اللہ ہماری ذریت کو نیک کر دے رب جعل نی مقیم الصلاة ومن ذریت الہ الال ایک بچہ قیامت تک آنے والا اللہ دین سے جھوڑ دے اللہ بھلے مانس بنا دے اللہ نیک بنا دے اللہ جن کے بچے بچھڑ گئے ہیں میرے مالک کہیں دور ہے اللہ کسی ظالم کے چنگل میں اللہ والدین کو ملا دے اللہ جو شہر اپنی بیویوں سے دور ہیں اللہ ان کو قربت حط فرما دے اللہ نفرتوں کا خاتمہ فرما دے اللہ بغز اور کینے دور کر دے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے اللہ ہمارے جتنے عزیز تیرے پاس آئے اللہ بڑے پیارے تھے اللہ ان کے بغیر گزارے نہیں ہوتے ان کے بغیر یہ رنزام گزتا اللہ ان کی قبر منور فرما اللہ ان کے دراجات بلند فرما اللہ ان کو علی اللہ سمیت تمام لوگ جن کے مائی باپ تیرے پاس یا کوئی ایک آیا اللہ ان کی قبروں کو تاحد نظر وصی فرما اللہ جن کے زندہ ہیں اللہ ان کو خدمت کی توفیق فرما اللہ ان کو صحت اقیمان والی زندگی دے اللہ قرآن کو ہمارا وکیل بنا دے اللہ قرآن کو ہمارے لئے دلیل بنا دے اللہ قرآن مجید کو ہمارے حق میں بولنے والا بنا دے اللہ اسے ہمارے لئے حجت بنا دے اللہ جتنے بھی قرآن کرام نے علماء سنایا ہے اللہ بچے جوان بورو نے اللہ ان کا سنا نہ قبول کر اللہ جنہوں نے سنا ہے ان کی حاضریاں قبول فرمال اللہ گھروں پہ رحمت کا نزول فرما دے اللہ گھروں پہ رحمت کا نزول فرما دے اللہ کوئی نہق قید میں ہے تو اس کے لئے آسانیہ فرما دے میرے مالک میرا ملک غیر مستحقم ہوتا جا رہا ہے اللہ اندرونی بیرونی تشمن ان سے بچا لے اللہ اس کو استحقام اتا فرما دے اللہ اس میں برکتوں کی جو کمیاں اور تھوڑیں پڑھ رہی ہیں اللہ وہ دور فرما دے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر کسی کے سامنے رسول نہ کر اللہ حرمین الشریفین کی ہی واسطے فرما اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں جب تک اپنا گھر نہ دکھا دے اللہ موت نہ دے اللہ 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 نبی کے ہاتھ کوسر کے جام دے اللہ محبوب کی شفاعت نصیب کرنا اللہ جہنم سے بچا کے جنت الفردہ ستا کرنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلا آلہ و اصحاب اجمعین برحمت یا ارحم الرحمن